اگر آپ نے سات تاریخ سے لے کر کے اور بارہ تاریخ کے صبح تک اس وظیفے کو کر لیا انشاءاللہ تعالیٰ تو شاید کہ آپ کی زندگی کا ہر مقصد پورا ہو جائے گا کوئی بھی اگر دل میں کوئی عرض ہے نا کوئی حاجت ہے کوئی تمنا ہے کوئی مراد ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے کو کرنے کے ساتھ آپ کی ہر تمنا ہر مراد ہر عرض پوری ہو جائے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ورد دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگ اچھے ہوں گے اور اللہ آپ کو اور بھی خوش رکھے شاد و آباد رکھے آمین یا رب العالمین بہت سارے لوگوں نے مجھ سے جو ہے بہت سارے لوگوں نے بہت سارے لوگوں نے مجھ سے دعا کے لیے کہا اور کمنٹ کے ذریعے سے مجھ سے لوگوں نے دعا کے لیے کہا جن جن لوگوں نے جس جس مقصد کی دعا کے لیے اپنے ہر مجھ سے کہا ہے کہ جس 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 جو مقصد کے لیے لوگوں نے کمنٹ کے ذریعے سے مجھ سے کہا کہ دعا کیجئے میں ان تمام ہی لوگوں کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں اس مقدس مہینے کے صدقے میں اس ربیع الاول کی مہین مقدس تاریخوں کے جس دن سرکاری دعالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے جن کی جو عرضو ہے بیمار ہے تو شفائے کلیتہ فرمائے اور اگر قرض دار ہے قرض سے نجاتہ فرمائے اور کسی پریشانی میں ابتلا ہے تو اللہ رب العزت ان سب کی ہر پریشانی کو دور فرمائے آمین یا رب العالمین دوستو آج کا جو وظیفہ ہے ساتھ تاریخ سے بارہ تاریخ کے صبح تک جس دن ہمارے اور آپ کے پیارے آقا دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں نا تو اس دن سے لے کر ساتھ تاریخ سے لے کر اس دن کی صبح تک بارہ تاریخ کی صبح تک انشاءاللہ تعالی اس وظیفے کو آپ بالکل کرنا مد بھولنا دوستو اگر کریں گے بڑا خوش نصیب بڑے مقدر کے دھنیا آپ لوگ ہوں گے اگر کر لیں گے انشاءاللہ تعالی میں آپ کو کیا بتاؤں اس وظیفے کی تفصیل بھی انشاءاللہ تعالی میں آپ کو بتاؤں گا فضیلت میں بیان کروں گا میں وظیفہ آپ لوگوں کو بتاتا ہوں بٹ اس سے پہلے آپ لوگوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور اسی کے ساتھ ہی ساتھ بغل میں گھنٹے کا آفشن رہتا ہے بیل آئیکن اس کو آن کر لیں تاکہ کوئی بھی واقعہ یا ویڈیو یا وظیفہ میں اپلوڈ کروں اس کی نوٹفیکشن بڑی آسانی سے آپ کو سب سے پہلے مل جائے اور آپ وظیفہ یا ویڈیو دیکھ سکیں ویڈیو کو شیئر کر لینا کیونکہ ساتھ تاریخ سے بارہ تاریخ تک یہ وظیفہ ہے انشاءاللہ وطالہ اور ابھی ساتھ تاریخ آنے میں بھی تین دن باقی ہیں اس لئے ساتھ تاریخ تک یہ وظیفہ کو ہر انسان کے پاس شیئر کر دینا تاکہ ہر انسان اس کو دیکھ لے اور سمجھ لے اس کے بعد ساتھ تاریخ کو ہر انسان کر سکے آئیے سنتے ہیں انشاءاللہ وطالہ وظیفہ کیا ہے کیسے پڑھنا ہے کتنا پڑھنا ہے آپ تیار ہو جائیں انشاءاللہ سننے کے لئے اور عمل کرنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ اخلاص آپ نے سنا ہوگا بارہا مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلم بھی سورہ اخلاص پڑھتے ہیں بہت سارے لوگوں نے میرے پاک فون بھی کیا غیر مسلموں نے بہت سارے فون اکثر بشتر کرتے رہتے ہیں ایک دکشت شرمہ ہے کوئی کر کے رات ہی میری ان سے بات ہوتی ہے پوری مکمل نماز پڑھتی ہیں اور سورہ فاتحہ اور بھی بہت ساری دس سورتیں مکمل جو سورہ ترابیم پڑھتی ہیں وہ سب انہوں نے پڑھ کے سنائیں یہ سورت مسلمان ہو کی نہیں بلکہ غیر مسلموں کو بھی یاد نہیں اس سورت سے وہ سب لوگ اس سے فیضہ ہوتے ہیں فیضہ حاصل کرتے ہیں سورہ اخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہے سورہ اخلاص سات تاریخ سے لے کر کے اور سات تاریخ کے صبہ فجر سے لے کر ٹھیک ہے سات تاریخ کے صبہ فجر میں آپ کو 101 بار پڑھنا ہے سورہ اخلاص پھر آٹھ کی صبہ میں 101 بار پڑھنا ہے پھر نو کی صبہ میں 101 بار پڑھنا ہے پھر بسم ایک سو ایک بار پڑھنے سے پہلے تین مرتبہ درود پاک کا پڑھنا لازمی ہے ٹھیک ہے تین مرتبہ درود پاک پڑھیں اور اس کے بعد صبح فجر کی نماز سے پہلے یا پھر فجر کی نماز کے بعد جیسا وقت آپ کو ملے تب پڑھیں ٹھیک ہے لیکن ہوگا فجر کی نماز سے پہلے یا پھر بعد میں آپ کہیں کہ دس بجے گیا وہ نہیں ہوگا تین مرتبہ درود شریف پڑھیں اور تین مرتبہ آخر میں دروش شریف پڑھے اور بیچ میں ایک سو ایک مرتبہ قل ہو اللہ شریف آپ کو پڑھنا ہے ساتھ تاریخ کے صبح سے لے کر کے بارہ تاریخ کے صبح تک ٹھیک ہے اس وظیفے کو اگر آپ نے ساتھ سے بارہ تک اگر آپ نے کیا تو انشاءاللہ میں آپ کو کیا بتاؤں میرا آزمایا ہوا ہے ہر سال ان مقدس تاریخوں میں میں ان وظیفے کو کرتا ہوں جو الحمدللہ میرے چینل پہ بھی سجاد نظامی ورل پہ جو وظیفے اس وقت دیکھ رہے ہیں الحمدللہ میں ان کا قصرہ سے وزید کرتا ہوں وظیفے میں پڑھتا ہوں اور ان سے مجھے بہت فیضیہ بھی حاصل ہوتی ہے اسی لئے میں آپ تمامی لوگوں کو بھی بتانے کی کوشش کرتا ہوں یہ وظیفہ جو آج میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں شیئر کر رہا ہوں آپ لوگوں تک یہ بھی الحمدللہ میرا آزمایا ہوا ہے انشاءاللہ اس سال پھر اس وظیفے کو میں پڑھوں گا ان مقدس تاریخ ہوں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ نے اس طریقے سے پڑھا اور پڑھنے کے بعد کس کوئی بھی مقصد ہے بس شریعت کی خلاف نہ ہو اگر جائز کوئی بھی مقصد ہے ایکس بائی زیٹ کوئی سب ہی مقصد ہے آپ کا جائز ہے شریعت کے اعتبار سے جائز ہے تو اللہ رب العزت آپ کا وظیفہ ختم نہیں ہونے پائے گا لیکن آپ کی اس عرض کو اس تمنا کو اس مراد کو اس حاجت کو اللہ رب العزت پوری فرما دے گا بہت پاور فل چیز میں آپ تک پہنچا رہا ہوں اب اس سے کیسے آپ کیا چیز حاصل کریں گے وہ میں آپ کو کیا بتا ہوں آپ خود بہتر جانتے ہیں کیسے پڑھیں گے پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے کچھ لوگ تو مجھے برا بھلا بھی کہتے ہیں کمنٹ کے ذریعے سے لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میں تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اے ربی کائناہ تُو نے مجھے زندگی دی ہے جب تک میری جسم میں سانس ہے میں دین کی خدمت اور تیرے مخلوق کی خدمت تیرے بندوق کی خدمت میں کرتا رہا ہوں اگر تُو نے مجھے علم سے نوازا ہے بہت مقدر کا دھنی ہوں میں بھی کہ اللہ نے مجھے علم سے نوازا ہے اور آپ لوگوں کی میں خدمت کرتا ہوں یہ بہت میرے لئے بہت بڑی بات ہے اللہ سب کو ہدایت دے سب لوگ اس کو کریں ساتھ سے لے کر کے بارہ تک بارہ کی صبح تک کیونکہ ابھی وقت ہے ساتھ تاریخ آنے میں اس وظیفے کو انشاءاللہ کریں چھوڑنا مت دل کی گہرائیوں کے ساتھ آپ بھی کریں گھر کے اندر ماں بہنیں ہیں وہ بھی کریں میرے بھائی اور میری والد کے عمر کے جو بھی لوگ ہیں سب انشاءاللہ ہوتا ہے اس کو پڑھیں قرحو اللہ یعنی سورہ اخلاص وہ صورت ہے کہ ہر انسان کو یاد ہی ہوتی ہے ایک سو ایک مرتبہ تسبیح پر پڑھ لیں گنتی کے اعتبار سے سو دانوں کی تسبیح ہوتی ہے اور ایک جو ہوتا ہے وہ لمبا سا جو دانا رہتا ہے ایک وہ ایک سو ایک ہو جائے گا آپ لوگ کریں انشاءاللہ میں بڑی ہاتھ جوڑ کر آپ لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں میرے بھائی وقت کو جانے مت دینا کیا پتہ اگلی سال یہ مہینہ ہمیں نصیب ہوا یا نہیں ہوا کوئی پتہ نہیں زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے لیکن یہ تاریخیں اس سال کے ہم اس مہینے میں ہم جانے نہیں دیں انشاءاللہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ کریں اب سورہ اخلاص کی فضیلت تھوڑے سے میں آپ کو بتا دے رہا ہوں سورہ اخلاص قلحواللہ کیوں کہا جاتا ہے مالو میں یعنی اس کے بارے میں جو ہے سورہ قلحواللہ شریف کے ویسے تو بائیس نام ہیں جس میں سے میں چار بتا رہا ہوں آپ کو ایک سورہ تفرید دوسرا نام تجرید تیسرا نام توحید چوتھا نام سورہ اخلاص اللہ تعالیٰ کی فرد ہونے مجرد ہونے اور بے ساجی ہونے کا بیانہ ہے فرد ہے یعنی وہ اکیلہ ہے مجرد ہے کہ اس کی ماباب بیٹا بیٹی قرابتدار نہیں ہے بے مثل ہے کہ اس کا کوئی برابر والا نہیں ہے معبود برحق ہے چودھا نام سورہ اخلاص چوتھا نام کیونکہ سورت میں خاص اللہ تعالیٰ ہی کا بیان ہے سورہ اخلاص میں اللہ ہی کا بیان ہے اس میں دنیا و آخرت کا کچھ ذکر نہیں اس سورت کے پڑھنے والے کو دنیا کی تکلیفیں دشمنوں کی شرارتیں اور سکرات موت سے اور قبر کے اندھیرے اور قیامت کی دشت سے خلاصی ہوتی اس تاریخوں میں پڑھنے سے اور یہ سورت کے پڑھنے والے ہر بلا سے محفوظ رہتے ہیں بے شک اور رہیں گے انشاءاللہ اسی لئے یہ سورہ اخلاص سے مشہور ہے مسلم شریف میں ہے حضرت انس حضرت انس و عبی حرائر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ ہر روز پورا قرآن شیف پڑھ سکتے ہیں سبحان اللہ صحابہ نے ارس کے یہ کیسے ہو سکے گا پورا قرآن ہر روز کیسے پڑھے گا انسان آپ نے فرمایا سرکاہ فرماتے ہیں کہ قل ہو اللہ وحد ان کا سورت جو ہے سورہ اخلاص جو ہے تین بار پڑھا کرو اس سے پورے قرآن پڑھنے کا سواب ملے گا سبحان اللہ پھر آپ نے فرمایا قل ہو اللہ وحد ان کا سورہ ایک بار پڑھنا تیسرا حصہ یعنی کہ دس پارے پڑھنے کا سواب ملتا ہے ابھی دعوت شریف میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بار سورہ اخلاص کا پڑھنا دس پارے پڑھنے کا سواب ملتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام فرماتے اس وقت سورہ کافرون سورہ اخلاص سورہ فرق سورہ ناس یہ چار سورت پڑھ کر اپنی دونوں ہتیلیوں پر پھونک مار کر اپنے جسم مبارک پر پھیر لیتے تھے کون ہمارے اور آپ کی پیارے آقا یعنی چاروں قل بھی آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن اس دن جو ہے آپ کو سورہ اخلاص ہی پڑھنا ہے پھر حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بیماری میں کوئی بھی انسان بیمار ہے نا تو سورہ اخلاص پڑھے گا بیماری سے صحیحت پائے گا بیماری ختم ہو جائے گی مر جائے گا تو عذابی قبر سے بچے گا قبر میں منکر نکیر کے سوال و جواب میں آسانی ہوگی اور قبر اس کو دبائے گی نہیں اور قیامت میں فرشتے اس کو اپنے ہاتھوں پر پلسرات سے لے جا کر بہشتے میں داخل کریں گے ٹھیک ہے جی ہاں داخل کریں گے بخاری و ترمضی شریف میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اور بہت پڑھا کرتا ہوں تو آپ نے فرمایا اس کی محبت اور زیادہ پڑھائی بہشت میں لے جائے گی یعنی اس کو پڑھنے والا جنت کے اندر جائے گا یہ سورہ اخلاص ہی لے کر کی جائے گی جی گیارہ شخصوں سے قبر میں سوال بھی نہیں ہوگا دس اور لوگ ہیں لیکن گیارہ وہ بھی شخص ہے جو سورہ اخلاص ان تاریخوں پڑھے گا یا پھر ہمیشہ جو انسان پڑھتا ہوگا ٹھیک ہے سورہ اخلاص سے اس وظیفے کرنے والا جہنم کی آگ اس پر حرام ہو جائے گی جو شخص ہر روز اس کے علاوہ ہر روز سورہ اخلاص ایک ہزار بار سورہ اخلاص پڑھے گا تو اپنے مرنے سے پہلے پہلے اپنی جگہ جنت میں وہ انسان دیکھ لے گا اور وہ شخص دوزخ سے آزاد کر دیا جائے گا جو شخص ہر روز سو مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا کرے گا پچاس سال کے گناہ بھی معاف کر دی جائیں گے انشاءاللہ اگر کوئی شخص مصیبت میں مبتلا ہو یا کوئی حاجت برناتی ہو یا کوئی بھلا میں گرفتار ہو تو ایک ہزار بار بعد نمازِ صبح یا بعد نمازِ عشاء پڑھ کر دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کی اس آجائز حاجت کو پوری فرما دے گا اسی لیے آچار تاریخ ہے سات تاریخ تک یہ وظیفہ ہر انسان کے پاس پہنچ جائے تاکہ ہر انسان اس سے فیضیابی حاصل کر سکے جی ہاں کیونکہ سجاد نظامی ورلڈ پہ ہر طریقے کا وظیفہ الحمدللہ میں کرتا ہوں اور میں آپ لوگوں تک پہنچاتا ہوں جی ہاں تو اس لیے میری آپ لوگوں اس گزارش ہے کہ کریں انشاءاللہ اگر آپ کا من نابی ہو پھر بھی کریں ایک سال کریں انشاءاللہ اس سال کریں سات سے لے کر کے بارہ تک تاکہ انشاءاللہ کچھ آپ کو حاصل ہو کیونکہ ان تاریخوں میں بھی اگر آپ نے اس مقدس وظیفے کو چھوڑ دیا مقدس تاریخوں میں تو میں سمجھوں گا ہم سے بڑا کوئی انسان بدنصیب نہیں ہو سکتا ہے اگر خوش نصیب ہیں بہت مقدر کے دھنیاں ہیں عمر آپ کہ اللہ رب العزت نے یہ مہینہ سرکائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا یہ مقدس مہینہ شروع ہوا ہے اس مہینے میں انشاءاللہ اس وظیفے کو ہم کریں گے اس کے علاوہ اور بھی اس مہینے کے بارہ تاریخ کے بعد کرنے کے وظیفے انشاءاللہ وہ بھی میں آپ تمامی حضرت تک پہنچا دوں گا اگر آپ کے گھر کے اندر کوئی بیماری ہے کوئی پریشانی ہے نا تو انشاءاللہ اس وظیفے کے ساتھ ساتھ جیسی ادھر بارہ رب العول کے صبح میں بارہ تاریخ تک صبح میں انشاءاللہ فجر کی بات جیسی مکمل کریں گے اور یہ سمجھئے کہ اللہ ہر حاجت آپ کی پوری فرما دے گا اب جب آپ اس وظیفے کو مکمل پڑھنے پڑھنے کے بعد دعا کریں انشاءاللہ سجدے میں جا کر کے ہاتھوں پہ اپنا سر رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں انشاءاللہ اگر آپ دعا کریں گے تو آپ کا وظیفہ ختم نہیں ہوگا اللہ آپ کی عرضو کو پورا فرمائے گا مراد پوری ہوگی ہے کوئی بھی آجت ہو پوری ہوگی دل کی کوئی بھی تمنا ہے کوئی بھی عرضو ہے انشاءاللہ وہ پوری ہو جائے گی بس دل کی گہرائیوں کے ساتھ اس کو کر لینا میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا اس ویڈیو کو شیئر کر دینا اس وظیفے کو تاکہ ساتھ تاریخ آنے سے پہلے پہلے یہ وظیفہ ہر انسان تک پہنچ جائے مجھے انشاءاللہ کمنٹ میں بھی انتظار رہے گا ہر انسان اس ویڈیو میں اس وظیفے میں انشاءاللہ سرکار کی آمد مرحبہ یہ ضرور لکھے کمنٹ میں انشاءاللہ میں منتظر رہوں گا آپ کے کمنٹ کا انشاءاللہ پھر میں بھی ریپلائی انشاءاللہ کس طریقے سے کروں گا آپ خود دیکھیں گے انشاءاللہ مجھے دیجئے اجازت اگلی ویڈیو میں یا اگلے وظیفے میں میں آپ سے ملاقات کرتا ہوں تب تک کے لئے اللہ حافظ دعایے خیر میں آپ فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ دوستو دیکھتے رہے سجاد نظامی ورلڈ یوٹیوب چینل آپ کا اپنا